اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہو جیسے سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم تھیوری آف کارٹیٹیک ایکویشن میں پروپرٹیز آف کیوپ روٹس کو ڈیسکس کر رہے ہیں یعنی پروپرٹیز آف کیوپ روٹس کو یوز کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ گیون سٹیٹمنٹ یا گیون ایڈنٹیٹیز یا گیون ایکویشن کو کیا کر رہے ہیں ان ایڈنٹیٹیز کے استعمال سے سمپلیفائی کر رہے ہیں یا ان کو ہم پروپ کر رہے ہیں تو آئیے اب ہم اسی جو ہے وہ فارم میں یعنی کیوپ روٹس آف یونٹی کی پروپرٹیز کو یوز کرتے ہوئے آج ہم ایک اور پروپ کرتے ہیں اور وہ ہمارے پاس ہے چپٹر ٹو کا چپٹر ٹو ہمارے پاس ہے تھیوری آف Quadratic Equation Quadratic Equation یہ تو چپٹر ہے ہمارا تھیوری آف Quadratic Equation کا سٹوڈنٹس جو آج ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے ایکسرسائز 2.2 اور اس کا question number ہمارے پاس ہے 5 question number 5 ہے let's prove that 1 plus omega into 1 plus omega into 1 plus omega 4 into 1 plus omega 8 and continue کرتے ہوئے دکھا ہوا ہے 2 and factors is equal to 1 بناتے جائیں اس کے بعد ہم ایسا factor بنا لیں 1 plus omega 16 آجائے اور آگے ہمارے پاس 1 plus omega 32 یعنی جو power ہے اس سے next factor بنے گا ادھر والی power کا کیا کر دیا جائے گا ڈبل کر دیا جائے گا تو ہم نے اس سارے کا کیا کرنا ہے اس سارے کا پہر رکھ لے کہ ہم نے بنانا ہے 1 i am prove کی طرف جو ہے وہ move کرتے ہیں اس کے لئے ہم left hand side لیتے ہیں اس وقت جو last lecture میں improve کر رہے تھے اس میں right side لے لے تھے وہاں پہ میں نے یہ بھی بات clear کر دی تھی کہ جب بھی آپ prove کر رہے ہوں آپ نے ہمیشہ وہ side لینی ہے جو side جو ہے وہ کیا ہوگی زیادہ بکری ہوگی یعنی جس میں زیادہ terms ہوں گی اور ان terms کو آپ نے سمیٹھ کے کیا کرنا ہے ایک single term یا two or three term جن تھوڑی terms ہم نے بنانی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں زیادہ terms باری ادھر one کو توڑ کے اس form میں لانا بہت مشکل ہو جائے گا تو ہم کیا eight and continue کر کے two and factors سوڑی دیکھئے تو یہ سارے factors ہیں وہ multiply ہو رہے ہیں تو آپ multiply کر دیتے ہیں ان دونوں کو multiply کر دیتے ہیں اب ہم اس کو اس سے multiply کریں گے تو یہ one plus one کو omega square سے multiply کریں گے تو یہ بن جائے گا omega square پھر omega کو اس bracket سے multiply کرنا تو یہ بن جائے گا omega کو one سے multiply کریں تو یہ بن جائے گا omega cube اور یہ اس طرح سے close اب اگلے دونوں factors کو multiply کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن گیا one multiply by one one کو omega eight سے multiply کرو گے تو omega eight ہی ملے گا پھر omega four کو multiply کیا omega four آگیا اس کے بعد plus omega four کو omega eight سے multiply کرنا تو یہ بن جائے گا omega کیونکہ basis ایک جیسے ہیں multiply ہو رہے ہیں تو powers کیا ہو جائیں add ہو جائیں گی 4 اور 8 کتنا ہو جائے گا 12 آگے continue کر کے کیا کر دیں 2 n factors 2 n factors کا مطلب ہے کہ product بن رہے ہیں یہ آج ہے وہ ایسے ہی بنتے جائیں گے یہاں سے اس کو simplify کریں گے جو result میں یہاں سے ملے گا اس کے point of view سے ہم کیا کر دیں گے آگے اس کو suggest کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہمیں ملے گا اب دیکھیں ہمارے پاس کیا رہا 1 plus omega square plus omega تو اگر ہم اس کو ایسے کر دیں omega plus omega square plus omega cube and پھر کر دیں یہ arrange کر دیا اب یہاں power 3 سے greater آرہی ہے تو یہ last prove up جو ہم کہہ رہے تھے تو ہم کہہ ہوتا ہے اس سے بڑی power جب بھی آ جائے گی تو ہم نے power کو توڑنا ہے کہ وہ ہمارے پاس 3 کا multiple آجائے اب 8 کو ہم اس form میں توڑیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آجائے گا 1 plus omega 8 کے قریب کون ساتھ ہے وہ 6 کا 3 کا multiple بناتا ہے positive میں لینا ہے تو 8 کے قریب جب وہ کیا جائے گا 6 plus 2 کرو گے تو یہ کیا بن دے گا 8 تو ہم کیا کر رہے ہیں omega 6 اور ادھر کیا کر دیں omega 2 کر دیں گے plus omega 4 omega cube omega plus omega 12 یہ already جو وہ کیا ہے 3 convertible ہے تو کیا کر دیتے ہیں 3 پہ divide کر دیتے ہیں result ہمیں کیا مل جائے گا 4 آگے کیا جائے 2 n factors ابھی دیکھئے دیئے بن رہا ہمارے پاس 1 plus omega plus omega square یہ properties کے اندر ہم discuss دسکس کر چکے ہیں 1 plus omega plus omega square جی وہ کیا ہوتا ہے 0 کے equal ہوتا ہے 1 plus omega plus omega square کے جگہ پہ لگا دیں 0 plus omega cube اور omega cube ہوتا ہے 1 یہ بھی ہم properties میں discuss کر چکے ہیں 1 1 ہوتا ہے اب اس side پہ آتے ہیں 1 plus omega 6 یہ 3 کا multiple ہے تو کیا کر دیں گے omega cube اور اوپر کیا کر دیں گے 2 2 3 سے multiple ہوگا تو 6 ہو جائے گا اور 7 omega square ویسے plus یہ omega cube جو ہے اس کی جگہ پہ لگا دیتے 1 اور یہ omega ویسے plus 2 n factors تو اب یہ 0 plus 1 یہ ہمارے پاس بن گیا 1 into 1 plus omega cube 1 1 کا square 7 میں آرہا ہے omega square plus 1 کو omega سے multiply کریں گے تو یہ omega plus 1 کی power 4 یہ 1 ہی رہ جائے گا آگے کیا جائے 2 n factors ابھی یہ آگیا 1 ادھر سے آجے 1 plus یہ 1 کا square 1 کو omega square سے multiply کروگے تو omega square plus omega plus 1 and so on to 2 n factors ابھی آگیا ہمارے پاس 1 ادھر اس کو arrange کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا یہ arrange نام بھی کریں 1 plus omega plus omega square ہمارے پاس numbers وہ ہی ہیں arrangement کا issue نہیں ہوتا تو یہ سارا 0 ہو جائے گا اور یہ رہ جائے گا 1 1 plus 0 so on to 2 n factors students ابھی یہ کیا بن گیا یہ 1 0 plus 1 1 and so on to 2 n factors جیسے students ہمارے پاس 4 factors تھے ان 2 کو مرٹی پلائے کیا اگر ہم آگے اس کی power increase کر کے 1 plus omega 16 اور 1 plus omega 32 کرتے اور ان دونوں کا بھی product لیتے تو اس کا result بھی ہمارے پاس آنا تھا 1 اس کا مطلب یہ ہے 1 multiple by 1 continue کا مطلب ہے کہ آپ 2 n factor یعنی omega power double کر کے جتنے مرضی factor بنالو وہ سارے کے سارے factor جو ہمارے پاس کیا آنا ہے 1 تو 1 کو جتنی time مرضی آپ multiple کر دو تو ہمارا result کیا رہے 1 ہی رہے گا تو لہذا ہمارے پاس کیا آ جائے گا 1 تو یہ ہماری right hand side ہے تو یہاں بھی ہم لکھ سکتے ہیں hence proved کہ ثابت ہوا کیا ثابت ہوا کہ left side جو ہے وہ کیا ہے right hand side کے equal ہے جی students تو ہم نے کیا کیا omega کی properties کو use کر کے ہم نے اس statement کو یا اس identity کو کیا کر دیا ون کی equal prove کر دیا تو ok students آج کے لئے یہی تک ملتے ہیں next lecture میں